موسیقی 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 اکتوبر کو جو انہوں نے ون رینک ون پیشن کی کو لے کے درنے کے اوپر شانتی پورک ہمارے سینک بیٹھے تھے جس میں میجر جنرل ستویر سنگھ بھی تھا اس کے اوپر انہوں نے بینا بتائے ہوئے بینا ٹیم دیئے ہوئے دلی پورس نے حملہ کر دیا ہے جو کہ دلی پورس جو ہے ایک بجدل پورس ہے اگر وہ چاہے کہ سینکوں کا ایسے مرال ڈاؤن کر دے گی تو ان کی گلت فہمی ہے ہم آج بھی دلی پورس کو سبک کھانے کے لیے سشم ہیں آج بھی جنرل صاحب اگر ہمیں حکم دیتا ہے ہم دلی کے لیے آج بھی کوچ کر سکتے ہیں اور دلی پورس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان پورو سینکوں کا خون تھنڈا نہیں ہوا جب تک یہ جیوت ہے تب تک ان کا خون اُبلتا رہے گا ساتھیوں میں یہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جنرل ستویر صاحب کا حکم آیا تو ہم آج بھی دلی کے لیے کوچھ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ جو پورو سینکوں کو اوپر ہماری بہنوں کو اوپر نشورت بیٹھی ہوئی تھی ان کے اوپر جو انہوں نے حاملہ کیا ہے ایک نندن یوگ ہے جس کی جتنی نندہ کی جائے اتنی کام ہے کیونکہ ایک طرف سینکوں کو مان سمان دینے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف سینکوں کے اوپر اپرادیوں جیسا جو ہے سلوک کرتے ہیں ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے سر 896 دن ہو گئے آپ لوگوں کو دھرنے پہ بیٹھے ہوئے بار بار سرکاریں آپ کو آشواسن دے رہی ہیں لیکن سینکوں کا جو کہنا ہے کہ کچھ ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا صرف کوری آشواسن دے رہی ہے سرکار کیا کہیں گے سر اس پر جب تک وان رینک وان پیشن نہیں مل جاتا ہم اپنے جو دھرنہ وہاں پہ چلا رہے ہیں وہ نہیں ہی چھوڑیں گے کیونکہ سرکاروں نے بہت ہمیں بے کوبنا ہے اب اس کے لیے جاگرتی پیدا ہو گیا پورے ہندوستان کے سینکوں میں جب تک وان رینک وان پیشن نہیں ملے گا تب تک ہمارا کام جاری ہمارے ساتھ ہیں آئیے ہمارے ساتھ ہیں آئیے ہمارے ساتھ سے بات کرتے ہیں کی کیا ناراضگی ہے سرکار سے اور آنے والے قدم ان کے کیا ہوں گے سر سرکار سرکار سے بہت ناراضگی آپ کی کیا قدم ان کے آپ کی آنے والے ہاتھر سنگھ ملتانی تک ہو یہ آج کی بات نہیں ہے سن نائنٹین سیونٹی سے جو ہے یہ ہم سینکوں کے پورے سینکوں کے ساتھ جو ہے وہ دھکا ہو رہا ہے پہلے جو ہے سینکوں کو اپنے سیونٹی فائی پرسنٹ پینچن جو ہے جیسیو آرز کو ملتی تھی اور فیفٹی پرسنٹ افسس کو میں دیتی لیکن اندرہ گاندی نے ہم نے ان کو ایک بہت ہی جو ہے دنیا میں ایک اگزامپل قائم کر کے دی کہ ایک لاکھ سینک جو ہے ہم نے قیدی بنائے اور ایک دیشت کا دھو ٹکڑے کر کے پنگلہ دیش بنا دیا تو انہوں نے ہمیں کیا نام دیا ہمارے جوانوں کی پینچن کم کر کے پچاس پرسنٹ کر دی سیولین جو کے تیس پرسنٹ پینچن لیتے تھے ان کو بڑھا کے پچاس پرسنٹ کر دی اس میں کیا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے سے کام ضرور لینا چاہتی ہے لیکن ہمارے ویل فیر ہمارے پروار کہاں رہتے ہیں سیولین جو ہے اپنے پرواروں کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے پروار جو ہیں وہ سال میں دو مینے کی چھٹی بڑی مشکل سے جو ملتی ہے بیچ میں وہ بھی لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے تو ہمارے جوانوں کے ساتھ وہ اتنا بڑا دھکا تب سے چل رہا تھا تو سمیں سمیں پر ہماری کمیٹیاں بنی انہوں نے بہت آگے بڑھ کر اپنے جو بھی ٹیفینس منسٹر تھے جو فائنس منسٹر تھے پردھان منتری تھے ان کے پاس اپنی جو ہے وہ ریپورٹیں رکھتے ہیں کٹھاری کمیٹی نے ایک فیصلہ جو کہ میں مچوڑا نہیں بتانا چاہتا جو کہ کانگریس کے لاسٹ جو لیک تھا تو اس میں جا کے پاس ہوا جس کے مطابق جو ہے ہمیں جو اپنا پینچن جو ففٹی پرسنٹ جو ہے پینچن اور جتنا بھی آج ون رنگ ون پینچن کی جو ڈیفینیشن ہے کہ ایک رنگ میں ایک جتنی سروس کی ہوئی بندے کو پینچن چاہے وہ نائنٹین فورٹی سیون میں آیا چاہے وہ ابھی دو ہزار ستارہ میں آیا ہے دونوں کی سروس ایک ہالدر رنگ کا اگر ایک انسیو ہے تو ان کی سروس ایک جتنی ہے بائیس سال کی ہے اس نے بائی کی ہے لیکن وہ ریٹائر ہوا ہے اس سے بیس سال پہلے اور آج ریٹائر ہوا ہے ان دونوں کی پینچن ایک ہونی چاہیے یہ میں ایک اگزامپل ہالدر کی دے رہا ہوں ایک سارے رنگ کے لیے یہ ہی ہے اس لیے کہ ان کو جو ہے اٹھاری کومیڈی نے یہ پاس کر دیا لیکن ہماری اس سرکار نے جو ہے آکے موڈی جی نے بڑا جو ہے ہلک اللہ کیا کہ ہم جو ہے آپ کا یہ سارا کچھ حل کریں گے تو ایک یہ پہلا موقع تھا جبکہ ان کی ریلی میں لگ بگ ڈھائی لاکھ سے زیادہ ایک سروس مین جو ہے وہ ان کی ریلی میں پہنچے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے رواڑی میں وہاں پر انہوں نے یہ پرومیس کیا میں آپ کا جو بھی ہے ون رنگ پن پینکشن اور میں ہنڈر پرسنٹ پورا کروں گا لیکن دیا کیا آخر میں آکے اس نے ہمارا لگ بگ سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ پینکشن جو ہے لگو کیا ہے چالیس پرسنٹ یعنی لگ بگ چھتیس ہزار ہزار کروڑ جو ہے چھتی سو کروڑ ابھی بھی ہماری جو ہے پینکشن باقی ہے جو کیونکہ ہماری جوانوں سے لے کے جیشیوں تک ملنی ہے لیکن اس کے لیے جیٹلی جو ہے پہلی بات کوئی ایک ہارے ہوئے سکس کو آپ جو ہے وہ اپنا پتھا بیویت منتری بنا دو گے رکشہ منتری بنا دو گے تو وہ بنزا کیونکہ وہ ایک کیپٹن سے آ رہا ہے اس لیے فوجیوں کا دشمن ہے اور اس کو میں فوجیوں کا دشمن ہی بولتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ سبھی لوگ جو ہے اس کو فوجیوں کا دشمن بہتے ہیں اس نے یہ پردہان منتری کو اور اپنی کیبنیٹ کو یہ پاس کرنے کا کے لیے اللہ نہیں کیا کیونکہ ایک تو پیسے کے اوپر بیٹھا تھا دوسرا ہمارا تھا ڈیفینس منتری بن گیا ابھی جو ہے نئی جو رکشہ منتری بنی ہے ان سے جنرل ستوید صاحب نے بات چیت کی ہے کافی بات ہوئی ہے جس میں انہوں نے بھولا کہ میں پہلے اس کو سٹیڈی کروں گی اس کے بعد پھر میں جو ہے اس کے اوپر فیصل ہوں اس نے بھی کیا فیصلہ لینا ہے فیصلہ تو جیڑلی نہیں لینا ہے جب تک جیڑلی ویٹھ منتریلہ نہیں چھوڑے گا تو ہمارا جو ہے اس سبسے کا حل ہونا مجھے ہمارے ساتھ ہیں ایکسریس ون ویلفیر کمیٹی کے ویلفیر کمیٹی کے چیئرمن آئی ڈی میتا جی آئیے بات کرتے ہیں ان سے سر سرکار کہتی ہے کہ ہم لوگ ون رنگ ون پینشن دے چکے ہیں آپ لوگ بار بار پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیوں ناراضگی ہے سری اوپر کر کے بار بار آتی ہے یہ نہیں جو کمیشن کی کشویاری کمیشن کی ون رنگ ون پینشن کی جو پارلیمنٹ پاس کر چکا ہے اس کے تو ندیگ بھی کہیں نہیں پہنچے انہوں نے ون ٹائم انکریز دیا ہے ون ٹائم انکریز کو کبھی آپ ورپی کہہ ہی نہیں سکتے یہ ہماری ایک سمان اور عزت کی لڑائی ہے پیسے کے لیے فوجی کبھی نہیں لڑتا دیش کے لیے لڑتا ہے اور اب بھی جو ہے ہم اپنی سمان کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہندوستان کو ایک ایسا ملک ہے جہاں لوہس پیڈ ڈیفنس ہے اور سب سے سینڈرڈ کی ڈیفنس جو ہے وہ ہندوستان کی مانگی ہے ہم نے نہیں ورڈ رینکنگ کی ہے ہم ڈسپلن آدمی ہیں اسی لیے آجتے کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی سرکار جو آئی ہے اپنے ویعدے پورے کریں جب تک ہی اپنے ویعدے پورے نہیں کریں گے ہماری لڑائی چلتی رہے گی اور ہم اپنے حق کے لڑ رہے ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں سادھا حق ایتھے رکھے یہ تھے ریٹائر سینک جن کا جوش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوش ابھی بھی برقرار ہے اپنے حق اور حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس سادھا حق ایتھے رکھ جیسے نارے دے کر کے ان کی لڑائی جو ہے دن پر دن تیج ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے تھے ہم بالا بریکنگ نیوز پر کمل پریس سبروال کے ساتھ آجے گوسوامی کی لائیو ریپورٹ